اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں کافی دوست کافی ٹائم سے یہ میسیج کر رہے ہیں اور کمنٹ میں بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ان کے کبوتروں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ کبوتر جب بھی پرواز کر کے آتے ہیں تو کبوتر کو سوجن ہو جاتی ہے کبوتر سوج جاتا ہے تو دوستو واقعی یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ کبوتر کو اگر اس کی سوجن ختم نہ کی جائے تو کبوتر نیکچ پرواز اچھی نہیں دے سکتا ہے اگلی پرواز کے لیے ریڈی نہیں ہوتا ہے کبوتر تو دوست بار بار پوچھ رہے تھے کہ اس کا کوئی ایسا علاج بتائیں کہ کبوتر کی سوجن جلدی سے جلدی ختم ہو جائے تو دوستو سوچا آج اس علاج کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر دوں کبوتر کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لمحی پرواز اس سے لے لیتے ہیں زیادہ ٹائم پرواز کر کے آ جاتا ہے یا جب کوئی نسخہ وغیرہ آپ اس کو لگا دیتے ہیں یا پانی دے کے زیادہ پانی دے کے اڑا دیتے ہیں کرم کر دیں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے آپ اس کو اڑاتے ہیں کبوتر جب لمحی پرواز کر کے آتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کبوتر واپسی پر بیٹھتا ہے تو اس کو سوجن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو ختم کرنے کا میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں چیزیں نوٹ کر لیں اس کے لئے آپ کو چاہی ہوگی چھے چیزیں سب سے پہلی چیز آپ کو چاہی ہوگی ملٹھی یہ ملٹھی آپ نے لے لینا ہے تقریباً دو انچ کا ایک ٹکڑا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو چاہی ہوگی دارچینی دارچینی کا آپ نے اتنا سا ٹکڑا لے لینا ہے تقریباً یہ ایک انچ سے تھوڑا سا بڑا ہے دوسری چیز ہوگی دارچینی تیسری چیز ہوگی بڑی علاچی کالی علاچی جس کو کہتے ہیں اس کو آپ نے اس طریقے سے توڑ کے اس کے اندر سے بیج آپ نے نکال لینے ہے ٹھیک ہے دوستو ایک عدد بڑی علاچی کے بیج آپ نے اندر سے نکال لینے ہے یہ میں نے ایک علاچی کے بیج نکال دی اور چھلکا اس کا آپ نے پھینک دینے ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہوگی ایک عدد بڑی علاچی کے بیج سب سے پہلی نمبر پہ ہوگی ملٹھی دو انچ کا ایک ٹکڑا پھر دارچینی ہوگی تقریبا سوا ڈیرڑ انچ کا ایک ٹکڑا پھر ایک عدد بڑی علاچی کے اندر سے بیج نکال لینے ہم نے چوتھی چیز ہوگی کالی مرچ یہ ہم نے لے لینے ہے تین عدد کالی مرچ یہ ہم نے لے لینے تین عدد چوتھی چیز ہوگی کالی مرچ پانچویں چیز ہوگی ہماری سند یہ تقریباً یہ دیکھیں یہ میں نے پیس کے رکھی ہوئی ہے پاورڈر بنا کے یہ اس کے اوپر سے آپ نے ایسے کر کے یہ سائٹ پہ کر لینے اس کا پاورڈر آپ نے یہ تقریباً تین چھٹکی پاورڈر ہے ایک چھٹکی یہ تین چھٹکی پاورڈر آپ نے لے لینے سند پانچمیں چیز ہوگی سند اور چھتی چیز ہوگی ہماری پرانا گڑ یہ پرانا گڑ ہے اس کے آپ نے لے لینے چنے کے برابر دو ٹکڑے ٹھیک ہے دوستو ایک چنے کے برابر ایک ٹکڑے ہے اور دو ٹکڑے میں نے رکھ لیے دو چنے کے برابر آپ نے لے لینے پرانا گڑ ٹھیک ہو گیا دوستو چھیں چیزیں ہوگی ہماری ملٹھی دو انچ کا ایک ٹکڑا درچینی ڈیرڑ انچ کا ایک ٹکڑا بڑی الائچی جو کالی الائچی ہوتی ہے اس کے ایک الائچی کے بھیج لے لینے آپ نے نکال لینے ہیں تین عدد کالی مرچے لے لینے ہیں سند تقریباً تین چھٹکی لے لینے ہیں آپ نے پسا ہوا اور پرانا گھڑ جو ہوتا ہے کالا گھڑ بھی کہتے ہیں اس کو پرانا گھڑ آپ نے لے لینا ہے دو چنے کے برابر چھے چیزیں یہ آپ کے ہوگی اور ایک کپ آپ نے لے لینا ہے پانی اس سے تھوڑا سا بشک کم ہو جائے یہ چیزیں آپ نے ایک کپ پانی کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے ڈال دی تقریباً سب چیزیں آپ نے اس کے اندر مکس کر لینے ہیں یہ ہم نے سنڈ کا پاورڈ بھی ڈال دیا اور یہ پرانا گھڑ بھی ڈال دیا یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس کو آگ کے اوپر رکھ کے آپ نے پکانے میں آپ کو سم پکا کے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنے یہ دوستو ہم نے آگ جلا لیے اس کے اوپر ایک برتن رکھتے ہیں آپ اور اس کے اندر ہلکی آنچ جلا کے آپ نے اس کے اندر یہ پانی ڈال دی ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اتنی دیر اُبالنا ہے کہ یہ پانی آدھا رہ جائے ایک کپ تھا اس کو آپ نے تب تک گرم کرنا ہے جب تک یہ پانی آدھا کپ رہ جائے ٹھیک ہے دوستو اور ساتھ ساتھ آپ نے اس طریقے سے اس کو ہلاتے جانے تاکہ سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ٹھیک ہے دوستو آپ نے اسی طریقے سے آپ کو اس کو ہلاتے جانے جب آدھا کپ یہ پانی رہ جائے گا تب آپ نے اتار لینا ہے جی تو دوستو یہ ہمارا پانی اب تیار ہو گیا تقریباً آدھا کپ رہ گیا اب اس کو ہم نے آگ بند کر کے اتار لینا ہے اور چھان لینا ہے جی تو دوستو یہ ہمارا پانی تیار ہو گیا آدھا کپ ٹھیک ہے دوستو اس کو میں نے چھان کے رکھ لیے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس آدھا کپ کے اندر آپ نے سادھا پانی سادھا پانی دوبارہ سے مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے تقریباً پونہ کپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس بناوا جو پانی آپ کے پاس آدھا کپ تھا اس کے اندر آپ نے اتنا پانی دوبارہ ڈالنا ہے کہ یہ پونہ کپ رہ جائے ٹھیک ہے پونہ کپ بنا لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے دوستو یہ اور اس میں سے آپ نے بھر لینا ہے دس سی سی ٹھیک ہے تقریباً دس سی سی بھر لیں یہ تقریباً دس سی سی لکھا ہوا ہے یہ دس سی سی آپ نے جو کپتر سوجا ہوا ہے سوجن جس کو ہوئی ہے آپ نے اس کو یہ دے کر کسی ایسی جگہ میں بند کر دینا ہے دس سی سی یہ ہے اس کپتر کو پلا کر آپ نے یہ والا پانی اور کچھ نہیں دینا ہے آپ نے دو گھنٹے کے لیے اس کپتر کو کسی ایسی جگہ میں بند کر دینا ہے جہاں پر ہواہ نہ لگے مطلب کہ کبوتر کو آپ نے ڈھام دینے دو گھنٹے بعد آپ اس کے آگے سادہ پانی رکھ دیں وہ اپنی مرضی سے جتنا پانی پیتا ہے پی لے دو گھنٹے آپ نے کبوتر کو بند رکھنا ہے کسی ایسی جگہ میں جہاں پر ہواہ نہ لگے انشاءاللہ دو گھنٹے بعد بلکل سوجن ختم ہو جائے گی آپ نے اس کے آگے سادہ پانی رکھ دینے ہے وہ اپنی مرضی سے پی لے انشاءاللہ اگلی پرواز کے لیے آپ کا کبوتر ریڈی ہوگا امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی یہ ٹرائی کریں آپ جو بھی کبوتر آپ کا سوچ جاتا ہے اس سے بہتر علاج میرے حال سے اور ہمارے مطابق تو نہیں ہے ہر بندے کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے اس طریقے سے ہم کبوتر کی سوجن اتارتے ہیں دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ